یہ میں دو باتیں ہیں ایک مولان ناصر صاحب بات کر رہے تھے رانہ صاحب کر رہے تھے کہ ہمارا درنا پور امن ہے ہمارا مارت پور امن ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ تاریخ میں اس کا نام لکھا جائے گا اور پھر دو ہزار چودہ کے درنے بیتیاں آپ کہہ لیں کہ وہ تھوڑی بہت نقید کرنے کی کوشش کر رہے تھے میرا سوال تو یہ ہے کہ دو ہزار چودہ میں تاہر القادری صاحب پہ جو اٹیک ہوا وہ اس سے پہلے تاہر صاحب میں تو کچھ نہیں کیا تھا یا آپ کہہ رہے ہیں عمران حان صاحب پہ جو لاہور میں جو زمان پارک کے باہر ایم پی ایز نے اٹیک کیا وہاں پہ مسلم لیگی ورکر تھے اور لیڈ ایم پی ایز کر رہے تھے اس وقت بھی ہم نے کچھ نہیں کیا تھا پھر شہر مار روڈ پہ جو اٹیک ہوا میری گاڑی گجران والا میں توڑی گئی میری دو بیٹیاں ساتھ تھی میری وائف ساتھ تھی میری گاڑی گجران والا میں توڑی گئی ہان صاحب کی گاڑی سے ہان صاحب پہ جب اٹیک ہوا صبح میری گاڑی پہ رات ایک بجے وہاں پہ میں گجران والا سے تو فیصل آباد میں جس طرح ہمارے برکر شہید ہوئے شاہ محمود کے گھر پہ حملہ ہوا انہی دنوں میں باقی جگہ بھی حملے ہوئے سو اس کا کریڈٹ فضل رحمان صاحب کو بھی جاتا ہے ان کی جماعت کو بھی جاتا ہے پورا منہ ہے لیکن گورنمنٹ نے فسیلیٹیٹ کیا ہے گورنمنٹ نے کہیں بھی ان کو تانگ نہیں کیا گورنمنٹ نے کہیں بھی ان کو روکا نہیں ہے جو ان کا جائز حق تھا آئینی حق تھا اس کو پورا کیا ہے فسیلیٹیٹ کیا ہے سو میں سمجھتا ہوں اس میں کریڈٹ دونوں کو جاتا ہے گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے اور آپوزیشن کو بھی جاتا ہے یہ آپوزیشن کو اگر میں راستہ روکوں پھر پورا من رہے تو پھر پتا چلے ہم پورا من رہے جب وہ ہمارا راستہ بھی روکا گیا ہمیں مارا بھی گیا ہماری گاڑیاں توڑی گئیں ہم پہ اٹیک ہوئے ہم پھر بھی پورا من رہے اور اگلی جو بات اس میں ہے کہ کریں گے کیا میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو بندہ ڈائی پرسنٹ تین پرسنٹ ووٹ لیتا ہے پچھلی دو ہزار تیرہ سے اس کی دو سیٹیں زیادہ ہیں ووٹ اس کے زیادہ ہیں اس وقت الیکشن ٹھیک تھا اور آج الیکشن غلط ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ساری اپوزیشن پارٹیاں آن ریکارڈ ہے دو ہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد اکیس پارٹیوں نے اکیس جو پولیٹیکل پارٹی جو کسی نے کسی اسمبلی میں شامل دیں پارلیمنٹ میں شامل دیں اکیس پارٹیوں کے لیڈروں نے کہا کہ یہ الیکشن رکھٹ ہیں دو ہزار تیرہ کے اس میں فضل الرحمان صاحب ہی سازار تھے اس میں مل کے حلوہ کھا رہے تھے اور درنے پہ یا اتجاج پہ ترقید کر رہے تھے رگنگ کا کوئی فیصلہ ہونے نہیں د دے رہے تھے اور جو آپ نے حاجہ آصف صاحب کی تقریر چلائی ہے حاجہ آصف صاحب پانچ سال پانچ سال یہ اسٹے پہ رہے یا صادق ساتھ کھڑے تھے یہ اسٹے پہ رہے اور الٹی میلی جب انکواری ہوئی تو یہ ڈی سیٹ ہوئے